یہ وہ کاروبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے کہ جب تک ہم انسان زندہ ہے یہ کاروبار چلے گا کبھی بند نہیں ہوگا آپ بھی غلامی کو چھوڑیں اور اپنا بزنس کریں کاروبار کریں ستر ہزار روپے آپ مہینہ کما سکتے ہیں ایزی لی بہت ایزی لی اگر آپ کوئی بہت اچھے بڑے لکھے ہیں کام آتا ہے آپ جاب کرنے چاہتے ہیں تو میکسیم چالی سے پچاس ہزار روپے کی جاب ملتی ہے وہ بھی ایک ایک سپریئنس کے بعد کہ آپ اگر شاپ بھی دانا لیں آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ڈوبے گا اس کے پیسے ڈوبیں گے نہیں بلکل نہیں اس کے پیسے بلکل نہیں ڈوبیں گے اگر وہ دل لگا کے کام کرے کام کو ٹائم دے روزگاری پاکستان سے آسا آسا ختم ہوگی اور پاکستان کے اندر ہر جگہ ہر ایریہ میں ساف فانی جائے گا بہت کم ریٹ میں بچی کو بھی یہ پلان لگا کے دیا ہے وہ یتیم بچی ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہے اور اچھی ارننگ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کرتے آپ صرف ایک چیئر لے کے بیٹھ جائیں تو بھی آپ نوے ازار کما سکتے ہیں نائنٹی تھاؤزن اب آپ پوچھیں نائنٹی تھاؤن کیسے کما سکتے ہیں کچھ نہ کر کے تین دن کیوں کی ٹریننگز ہوگی پھر ٹریننگ کے بعد وہ خود اپنے پلان چلا کے ہر چیز کر کے دکھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز اور میں ہوں راؤ احمد فیورز آپ کو پتا ہے میں آپ کے لئے ہمیشہ ہی منفت قسم کی ویڈیو اور ایک نیا بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوتا ہوں اسی طرح کے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج شہر لاہور سے آج آپ کو میں ایک ایسا کاروبار بتاؤں گا دکھاؤں گا یہ وہ کاروبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے کہ جب تک ہم انسان زندہ ہے یہ کاروبار چلے گا کبھی بند نہیں ہوگا ایک وارٹر فیلٹر پلانٹ آپ نے پانی کے بیش تارپسہ برینڈ دیکھے ہیں ٹھیک ہے جس میں نیسلے جو پاکستان کا سب سے مشہور برینڈ ہے وارٹر فیلٹر پلانٹ آپ کیسے لگا سکتے ہیں یہ بزنس آپ کیسے کر سکتے ہیں اس بزنس میں کتنا فائدہ ہے اور ایک دن میں آپ کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں اپنا بزنس آپ کیسے کر سکتے ہیں کتنے پیسوں سے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی میرے ساتھ موجود ہیں کاشی بھائی اور نبیل بھائی کاشی بھائی وہ بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان میں تقریباً دو سو سے تین سو لوگوں کو یہ بزنس کروا کے دیا ہے اور وہ لوگ اپنا بزنس بہت اچھا چلا رہے ہیں اور خوشحال ہیں وہ لوگ جو نوکری کرتے تھے بیس پیس پچیس پچیس ہزار کی ان لوگوں کو بزنس کروایا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاشی بھائی سے اللہ کا شکر کاشی بھائی آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو بزنس کروایا سب سے پہلے تو آپ ان کی دعائیں لے رہے ہیں اور وہ لوگ خاص طور پر جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پریشان ہے بزنس کرنے کے لیے آج ان کی تو موجہ لگی ہے کہ کاشی بھائی سب سے آپ نے جن لوگوں کو بزنس کروایا آپ تک ان کے ریویو گئے ہیں دیکھیں بزنس ہم نے کافی لوگوں کو بنوا کے دیا ہے کروا کے دیا ہے اس میں ہم ان کو پورا پرجیکٹ ریزائن کر کے دیتے ہیں اور اے ٹو زی یعنی شروع سے لے کے اند تک ہم ان کی مدد کرتے ہیں آپ اس میں کتنے لوگ کامیاب ہیں تو ہر وہ انسان کامیاب ہے جو بزنس خود دیکھ رہا ہے جی بالکل اگر آپ اپنا بزنس خود نہیں دیکھ رہے کیونکہ بہت سے ایسے بھی آیا ہے ہمارے کلائنٹ کے ہمارا کام صحیح نہیں چل رہا یعنی چل دو رہا ہے لیکن جس طرح چلنا چاہیے اتنا ہم نے پیسہ لگایا ہے اس حساب سے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے تو جب ہم وہاں وزیٹ کرتے ہیں سروے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پاس چلتا ہے جی انہوں نے ورکر رکھے ہوئے ہیں اور خود لوگ آٹٹر نہیں کرتے ہیں تو زیادہ در وہ لوگ ہیں جو اپنا بزنس خود نہیں دیکھتے ہیں تو اس لئے ان کا بزنس ناکام ہو جاتا ہے تو میں ہاں بلکل میں ان کو ناکام یہی ہے کہ اگر ان کو بندہ صحیح مل جائے گا تو تو آپ کا کام اچھا چلے گا اگر آپ ایک اچھا مینجر مل جاتا ہے جو آپ کے ورکر کو بھی دیکھ لیتا ہے اور آپ اسے آن لائن اپنا کانٹیک میں رہے تو انشاءاللہ آپ کا بزنس چلے گا لیکن جو خود دیکھ رہے ہیں کیا یہ بزنس جونس ہے انپڑ بندہ گھر کی کوئی عورت خواتین کر سکتی ہے کسی عورت کو اپنے کام سٹارٹ کروایا ہے جی ہم نے کافی عورتوں کے کام کروایا ہے ہم نے ابھی ریسنٹی ایک بچی کو بھی یہ پلانٹ لگا کے دیا ہے وہ یتیم بچی ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہے اور اچھی ہرننگ کر رہی ہے فیمیلز کافی فیمیلز کو لگا ہے ورکنگ فیمیلز کو بھی لگا کے دیا ہے آپ جزوں سے پلانٹے ہیں جو جو پلانٹ میں صرف پلانٹ میں آپ جانس کر رہی ہے کیونکہ یہ آٹومیٹراپ Past جانس چلے ہیں آپ نے نے کوچھا کہ بچہ کام کر سکتا ہے تو ٹھوٹس بھی کام کر سکتا ہے بچہ بھی کام کر سکتا ہے اور کوئی انپڑ ہے تو وہ ще پڑھا لکھا تو کرسکتا ہے لیکن کوئی انپڑ بس individ бывает تو bize اس طرح و ہم تعطیدد کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح مارکٹنگ پلانٹ کی بچیا مارکٹنگ پلانڈ لگا کے دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جاتا ہے لیسانس وغیرہ اگر اپنا برینڈ آپ جب پلانڈ لگا کے دیتے ہیں تو آپ سب چیزیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو بوٹل کہاں سے لینی ہے اپنا برینڈ کیسے بنانا ہے ایس ٹو ایوریتھنگ آپ بتاتے ہیں کرتے ہیں ون ونڈو آپریشن کام کرتے ہیں ہم لوگ جو بھی جیسے آپ نے کہا بچہ ہے یا کوئی انپڑھے اگر آپ کے پیسہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا کوئی بزنس نہیں کر سکتا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ آئے ہم سے ملے آفیس جو ہے وہ ہمارا لاہور پیراغون سٹی میں اور یہی سے ہم پورے پاکستان میں پلانڈ لگاتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا بچہ ہو یا کوئی فیمیل ہو یا کوئی بڑا یا کوئی انپڑھ بندہ ہو وہ آئے ہمارے آفیس ہم سے ایک دفعہ ملے مٹنگ کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی بزنس نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے ہم اس کو ٹریننگز دیں گے اور وہ بھی ایک اچھا بزنس کرے گا ہم بزنس مین بناتے ہیں پوری کوشش یہ یہ بھی کیا بات ہے جی یہ بزنس مین بناتے ہیں اور یہ وہ کاروبار ہے جس میں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں نہ ہی کوئی یہ لیمٹ ہے کہ بھی آپ کو اس کے لیے اتنی سٹڈی چاہیے جو لوگ پریشان ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ ایک کچھ نہیں سے ملے اب کاشی بھائی زرہ ہم پلانٹ کی طرف چلتے ہیں کوئی اگر یہ بزنس کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے منیمم کتنی انویسمنٹ سے سارا پلانٹ لگا سکتے اور اپنا کام کر سکتے ہیں دیکھیں مگر آپ جاتے ہیں تو یہ چھ لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دس لاکھ تک چلا جاتا ہے اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ ان کی کیا کبیسٹی ہے ان کی کیا گنجاش ہے کیونکہ یہ بنتا ہے یہ پانی کے حساب سے کہ کتنے لٹر آپ کو پانی چاہیے تو اب جو کلائن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کا بجٹ کیا اسی حساب سے ہم اس کی فیزیبلیٹی بنا کے اس کو پلانٹ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں چھ لاکھ روپے میں کسی بندے نے یہ پلانٹ لگا دیا کام سٹارٹ کر دیا پہلے تین مہینے وہ اس سے ایک روپیہ نہیں بچاتا آئیڈیا آپ اتنے لوگوں کو بزنس کروا چکے ہیں کہ بھی تین مہینے کے بعد وہ منتلی کتنا کا کمانا سٹارٹ کر دیکھیں آپ نے کہا کہ تین مہینے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پلانٹ لگائیں اب یہ لوگ بولیں گے کہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانی ایسا کام ہے کہ آپ پلانٹ لگائیں تین مہینے بہت دور کی بات ہے دیکھیں جب ہم کوئی بزنس کرنے جاتے ہیں تو میرے اردگیت میرے محول میں میرے دوست یار بھی ہوتے ہیں اگر میں کلائنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے کے لیے تو آپ پہلے سب سے یہ کریں اپنے سرکل میں نام رکھیں کمپنی کا کوئی بھی وہ بھی ہم آپ کی مدد کریں گے کمپنی آپ کو رشترٹ بھی کروا کے دیں گے نام رکھنے کے بعد آپ کے اپنی فیملی ممبرز ہیں آپ کے ارشدار ہیں آپ کے دوستی آرہے ہیں آپ ان کو پہلے ہی اپنا کلائنٹ بنا لیں کہ یہ اس مہینے سے میرا کمپنی آرہی ہے اور میرے کمپنی سے تمہارے گھر پانی آئے گا میں کہتا ہوں کہ بیس پندرہ ایسی بن جاتے ہیں آپ کے پلانٹ لگانے سے پہلے پھر آپ کے پڑوسویں ہیں پھر آپ کے جو بھی ایریے کے دکانوالے ہیں دوستوں کے دوست ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر آپ پندرہ بیس بھی کلائنٹ بنا لیتے ہیں اور ڈیلی کی پندرہ بیس بوٹل بھی بیچتے ہیں لگانے کے ساتھ ہی تو آپ بریک ایبن پہ ہیں تو نقصان آپ کو نہیں ہے نمبر ٹو جب آپ لگاتے ہیں بوٹ لگا دیتے ہیں باہر تو اس سے بھی لوگ آئیتے ہیں پھر سوسائیٹی کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایر کوئی پلانٹ پانی کا لگا ہے ساف پانی ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہر جگہ محصر نہیں ہے تو ہر بندہ آ کے آپ سے ہی پانی لے گا تو آپ ڈے فس سے ہی اس بریک ایبن پہ ہوتے ہیں وہی میرا کوشترا بھی بیچ میں رہ گیا کہ کوئی آئیڈیا کے بھی دیکھنے والوں کا سب سے پہلے کوششن ہی ہوتا ہے یار ہم نے چھ لاکھ تو لگا لیا ہے اب ہمیں ایوریج مہینے کی آئے گی کیا کچھ بھی نہ کریں میں کہتا ہوں آپ نے ایک شاپ لی وہاں پہ اپنے پلانٹ لگایا کوئی مارکٹنگ نہیں کریں کچھ بھی نہیں کرتے آپ صرف ایک چیئر لے کے بیٹھ جائیں تو بھی آپ نووے ہزار کما سکتے ہیں نائنٹی تھاؤنڈ اب آپ پوچھیں نائنٹی تھاؤنڈ کیسے کما سکتے ہیں کچھ نہ کر گئے مجھ سے کما سکتے ہیں کہ جب آپ پلانٹ لگاتے ہیں اور آپ شٹر کھولیں اور ایک بورڈ آپ لگا دیں تو آپ کے وارکنگ کسٹمر آتا ہے وارکنگ کسٹمر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈبے بھی لے کے آ رہا ہوگا کولر بھی لے کے آ رہا ہوگا بوٹلز بھی لے کے آتا ہے جیسے یہاں پر بھی آتے ہیں اور اگر آپ روٹ میں بیٹھیں تو آبادی کے لوگ آتے ہیں بچے گاڑی میں آتے ہیں لوگ بائیکوں پر آتے ہیں بوٹلز لے کے تو آپ سبح نوو بجے اگر پلانٹ کھولتے ہیں اور شام میں چھ بجے بھی بن کرتے ہیں تو پورے دن میں اگر آپ تین ہزار کی بھی سیل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا منتلی نائنٹی تھاؤنڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ دیکھیں جی نوے ہزار چلیں جی نوے ہزار کہہ دیا میں اس میں سے اور کم کر دیتا ہوں ستر ہزار پے آپ مہینہ کما سکتے ہیں ایزی لی بہت ایزی لی اگر آپ کوئی بہت اچھے بڑے لکھیں کام آتا ہے آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو میکسیم چالی سے پچاس آر پے کی جاب ملتی ہے بلکل ایکسپیرینس کے بعد پھر آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کے اندر گرز ہونے چاہیے تو جا کے آپ پھر کمپنی کو کچھ کما کے دیتے ہیں تو کمپنی آپ کو چاری سے پچاس آر دے گی اور آپ کو پتا ہے جاب کرنے پہ یہ ہوتا ہے کہ جانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے گھر واپسی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اپنے بزنس میں اب نبیل بھائی کر رہے ہیں ان کا چھوٹا سا انہوں نے آفیس بنایا ہے اسی لگایا ہے مزی سے بیٹھے میں جب دل ہوا سو گئے جب دل چیہ اڑ گیا ہے ورکر کام کر رہے ہیں کبھی لیٹ آنا ہوتا ہے تو آرام سے بہت سانی اپنے کاروبار پہ آ سکتے ہیں ایسا نہیں ان کے وہ فون کر کے ان کو تنگ کرے گا بھائی کدھر ہو وہ کہاں پہنچے ابھی تک سسٹم نہیں چل رہا ان کے پیشے ورکر کام کر رہے ہیں انہوں نے کام کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ازادی ہے غلام نہیں یہ کسی کے آپ بھی غلامی کو چھوڑیں اور اپنا بزنس کریں کاروبار کریں اپنا کاروبار کریں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی قسمے میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی چھوٹے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علاقے میں آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں کیا یہ غلام ہے بالکل اپنے علاقے میں برینڈ بنایا ہے جب وہاں سب لوگوں کو پانی محصول ہو جائے تو دوسری سوسائیٹی میں اسی برینڈ کو آپ لے کے جائیں اور جو ایسے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کو آپ فری میں پانی دیں تو یہ سواب بھی ہے اور اس سے کوئی میڈل کلاس آیا تھا آپ ان کو کم پیسے میں پانی دیں آپ کو بچے گا کیونکہ آپ کا رو مٹریل پانی آپ کا فری ہے جو زمین سے آپ کے پاس آرہ ہے وہ آپ نے پیوری فائی گر کے آگے بیچنے آپ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بیٹھ کے آپ اگر شاپ بھی دانا لیں آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں بھی یہ بیزنس کر سکتے ہیں یہ پلانٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ پلانٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ جو پلانٹ دینا ہے اس میں کوئی مینویل کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف ایک بٹن کو آٹو کرنا ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ اس کی ساری چیزیں آن ہوتی رہیں گے سٹیپ بے سٹیپ اس کے منرلز کے پاپ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ اپنا پانی آپ کا تیار کر کے ٹینک میں آ جائے گا جیسی آپ کی پروڈکشن یہاں سے یہ بوٹلز بھریں گے پانی کا لیول کام ہوگا آٹومیٹک پلانٹ دنگیں گے اگر آپ کو پانی کا زائق سمجھ مجھا ہے ڈالی پیسٹ دیں بیٹا ہے آپ کی نظر کے ان buat ک Thrones کی ممارک کی دارتا ہے پر لوغوا کےcessor خارج لوگ اُili مارکیٹ میں مارکیٹ پچ kilograms tam میکنے اسی آنے میں ایک پاس اگر پانی اے او سینےے On Lebs attractive پانی کام لگی ہے تو پر منرلز مشاہ کے پاس آپ کی اچھی مسئلہ کی Hafen کی어나 ہے کیونکہ آپ کنت کو سیادی شro six verlے کی выб rewards سینے پیری ایک مرائے منرلز کے اب کردائی و کردائی دیں گے sect 하루 5ari profits طور پانی اخت سینے پارے بندرہ سے جاتی ہیں تین دن کیوں کی ٹریننگز ہوگی پھر ٹریننگ کے بعد وہ خود اپنے پلانٹ چلا کے ہر چیز کر کے دکھائے گا دس سے بارہ دفعہ کر کے دکھائے گا اس کے بعد میری ٹیم وہاں سے نکلتی ہے فالٹ بغیرہ تو نہیں آتا پلانٹ میں اگر کوئی فالٹ آجاتا ہے اس کا میکینک اب کسی بندی نے لگا دیا دور آ رہا ہمارا گاؤں میں اس میں کوئی فالٹ آگیا ہے وہ تو پریشان ہوگی دیکھیں بیسکلی تو یہ مشینری ہے یہ پوری ایک مشین نہیں ہے اس کا تمام چیزیں ملا کے ایک مشین بنائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کسی پارٹ میں پرابلم آجائے تو اس کی لیے ہوتا ہے کہ 24 آرٹس میرے دو سے تین تیکنیشن کے نمبر دیے جاتے ہیں اور ایک ایڈیمین آفیسر کے بھی نمبر ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ ان سے کانٹیک میں رہتا ہے اگر بڑی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کو ویڈیو کال پر لے لیتا ہے کیونکہ ہم صرف پلائنٹ کی تریننگ نہیں ان کو منٹیننس بھی سکا کے آتے ہیں کہ اگر کوئی سی چیز میں مسئلہ آجائے تو آپ اس کو کیسے سال کرنا ہے تو ویڈیو کال پر پر ان کو لے لیتے ہیں اور ویڈیو کال پر ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں نمبر نسوگا جی آپ کو اگر پلائنٹ لگا لیا ہے دیکھیں چھوٹے موٹے مسئلے آتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو فون پر اس سے پہلے بھی تریننگ دیں گے فون پر بھی بتائیں گے اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوگی تو ویڈیو بھی آپ کو سمجھا جائے گی بلکل دیکھیں انہوں نے صرف ایک بٹن چلایا اور یہ پلانٹ چل گیا ہے نبیل بھائی نے بوٹل بھرنا سٹارڈ کر دیا اور یہ جی پیسے وہ کہتے ہیں نا پیسے گرنا سٹارڈ ہو گئے اب میں تھوڑا سا نبیل بھائی اپاس آوں گا اسلام علیکم نبیل بھائی اسلام کے حال ہے ٹھیک ہے آپ نے کاشی بھائی سے یہ بزنس سٹارڈ کیا ہے ان سے موٹیویٹ ہو کے کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس کا رسپونس کیا ہے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا رسموں سے ہمیں ایک سال ہو گیا اس کام میں تو میں نے یوٹیوب پر سچ کیا تھا ویڈیو دیکھتا تھا کاشی بھائی کی تو ویڈیو دیکھتا ہے میں نے کاشی بھائی کو بلایا بیٹھ کے ڈسکس کی کاشی بھائی سے ایک سال سے یہ کر رہے ہیں اس ٹائپ آپ کے پاس کتنے ورکر ہیں آپ اکیلے ہیں کس تا کام کر رہے ہیں الخمدللہ سات ورکر ہے میرے پاس ہم نے باہر شو وغیرہ بینک لگا لیا بیڈی بڈی سوسائٹیاں تو دفتر وغیرہ سال لگا ہے ہم بیڈی بوتل دے رہے ہیں ہم چھوٹی بوتل کا کام کر رہے ہیں آف لیٹر، دیڈ لیٹر، چھین لیٹر تو ساری تقریبہ سائی سب لائی دے رہے ہیں ملکل پیسے کمائے گا جبردست ہو گیا اچھا آپ سے میں کوئیشن اور کرتا ہوں کہ ہاف لیٹر پانی کی بوٹل ہے جو کہ ہمیں مارکیڑ سے کم سے کم چالی سے پچاس روے کی ملتی ہے اگر آپ وہ تیار کر رہے ہیں کتنے کی آپ یہاں سے سیل کریں آپ جو بوتا ہے یہاں سے سیل کر رہے ہیں پوری لیبل، سیبل، سیل، پیکنوں کہتا ہے تیار کر کے پیٹ تیار کر کے باہر پہنچھا رہے ہیں بیس روے کی سیل کر رہے ہیں میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ دیکھیں جو بزنس کرنے والا ہونا اس کو پتہ نہ چاہی ہے کہ مجھے یہ چیز کتنے کی پڑھ رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں ایک سال سے یہ بزنس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں اپنے اس بزنس سے خوش ہوں ایسے ہی ہے جی اچھا اب یہ ایک اور بڑی بات آگئی ہے کہ کسی کوئی کہتا ہے میرے پاس تو چھے لاکھ ہی نہیں ہے ویڈیو بند کر دو اس کے لیے کیا حال ہے دیکھیں اس کو ٹھیک ہے جس کے بعد پیسہ نہیں ہے وہ تو ویڈیو بند کر دے گا لیکن ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں اپنے کزنز جو ان کی مدد کریں یا کوئی ایسے نیڈی بند ہے اس کے بعد پیسہ نہیں اس کو کاروبار کروا کے دیں مدد ہم کریں گے پورا سٹارٹ کر کے دیں گے اب اس کے بھی خرچہ پانی چل جائے گا جس کے بعد پیسہ نہیں تھا جو باہر بیٹھا وہ اس کی بھی کرننگ سٹارٹ ہو جائے گی اسے رہے کمپنی ڈیزائن ہو جائے گی اور بیروزگاری پاکستان سے آج سا آج سا ختم ہوگی اور پاکستان کے اندر ہر جگہ ہر ایریے میں ساپ پانی جائے گا بہت کم ریٹ میں ساپ پانی جائے گا اور بہت کم ریٹ پہ اور سب سے بڑی بات دیکھیں جی اگر ہم بزنس کریں گے ہمارا سرکل چلے گا ہمارے توسو سے دس لوگ کا سرکل چلے گا دس لوگ کا سرکل چلے گا تو آپ کے ملک پاکستان کا سرکل چلے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں خوش آلی آئے گی بلکل ایسے یہ پاکستان مضبوط ہوگا جو حالات ابھی چل رہے ہیں پاکستان کے اگر ہم جو باہر بیٹھیں یا جو امیر لوگ ہیں اگر وہ ایسی سوچ کر لیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا اور پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ بہت بہتری ہی طرف چلے جائیں گے اچھا کاشی بھائی میری ویڈیو کے توجہ سے آپ کو کوئی کال کرتا ہے کسی گاؤں سے کراچی سے ماشاءاللہ خود بھی کراچی سے کپکک کسی دور گاؤں سے بیٹھا ہوتا ہے مشورہ لیتا ہے سچے دل سے اچھا مشورہ دیں گے بلکل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو اچھا مشورہ دیں اور مزید کوشش کریں گے کہ اگر انس کے اس سے آئے گا تو ہم جتنا ٹائم اور زیادہ میکسیمم اس کو دے سکتے ہیں دیں گے چاہے فون پہ ہو چاہے وہ ہم سے میٹنگ کرنا چاہے تو ٹائم لے کے آ سکتا ہے اور جتنا مزید ہم اس کو گائیڈ کر سکیں گے گائیڈ کریں گے چاہے وہ پانی کا بزنس ہو یا کسی اور بزنس ہو یا اگر اس کے پاس انویشمنٹ کم ہے تو ہم اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی اور بھی بزنس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کاشی صاحب بہت اچھے انسان ہے ایک دفعہ آپ نے بزنس کرنا نہیں کرنا وزر کریں اگر آپ وزر نہیں نہ کر سکتے کاشی بھائی سے رابطہ کریں یہ آپ کو ٹوٹل بتائیں گے کہ بزنس کرنا کیسے آپ صرف پلانڈ دے کے جان نہیں چھڑوالیں گے آپ کو پروپر بتائیں گے آپ اپنے بینڈ کا نیم ایسے بتائیں آپ کو ریجسٹر تک کروا کے دیں گے اور اس کے بعد بھی آپ تو یہ باقی اپنی جان نہیں چھڑوائیں گے جب آپ کہیں گے آپ کو ان کا ساتھ چاہیے آپ کے پلانڈ میں کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو منرل میں کوئی ایشو آتا ہے آپ کے پانی میں کوئی ایشو آ رہا ہے کاشی بھائی بھاگیں گے نہیں آپ کو پروپر بزنس سٹینڈ کر رہیں گے ایک سال ہو جکا ہے نبیل بھائی کو کاشی بھائی آج بھی آپ کے پاس آتے ہیں کوئی ٹینچر ہوتی ہے آپ ان کو فون کرتے ہیں چکرے وغیرہ تو نہیں دیتے جس تیم بھی کاشی بھائی کو گول ہے کاشی بھائی کو اس کے لابے کوئی بھی اشیو ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے کاشی بھائی کے جو ٹیم میں فوراں جیسی میں نے گول کیا وہ اسی تیم آگئے ہیں یہ وہ بزنس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ نے بزنس کرنا نہیں کرنا وہ الگ بات ہے کاشی بھائی سے ایک بار رابطہ ضرور کریں ایک دفعہ ان کے پاس وزر کریں یا فون کر کے مشروع لیں انشاءاللہ آپ کو یہ ایسا سیٹسفائی کریں گے کہ آپ اپنا بزنس کریں گے بس امید ہے آج کی ویڈیو آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ